موسیقی نمفکار میں ہوں انوز مصرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پین نیوز اتنا ہی نہیں ہے 2019 کے لوگ سبا چناؤں میں بھی ایس پی اور بی ایس پی کے بی جے پی سے مل کر مقابلہ کرنے کا اعلان کیا ہے اور اسی بیچ ایس پی پرمک اور اخلے سیادوں کو 2019 چناؤں کو لے کر کانگریس ادھیکش راہل گاندھی کو دوٹو سلا بھی دی ہے آپ کو بتا دیں کہ 2019 بی ایس پی سنگ گڑ بندھن جاری رہنے کا اعلان کرتے ہوئے ایس پی پرمک اخلے سیادوں نے کہا کہ اگر کانگریس ساتھ میں آنا چاہتی ہے تو اسے گڑ بندھن دھرم کا پالن کرنا ہوگا اب گڑ بندھن دھرم کا پالن کیا ہوتا ہے یہ سید راجنیتی گلیاروں میں ایک بہت بڑی الگ ورڈس ہوگا الگ چیزیں ہوگیں تو اس میں سید یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو وہیں کانگریس پر گورکپور اور فولپور لوگ سبا چناؤں میں ایس پی سنگ کوئی صلاح مسورہ نہیں کرنے کے آروپ لگاتے ہوئے ایس پی پرمک اخلے سیادوں نے کہا ہے کہ کانگریس کا چناؤں لڑنے کا فیصلہ ایک طرفہ تھا اور انہوں نے کہا کہ کانگریس کے ساتھ ہمارا گڑ بندھن دوہزار سترہ کی طرح سے ہے لیکن اگر اسے ساتھ رہنا ہے تو اسے گڑ بندھن دھرم کا پالن کرنا چاہیے یہ اکھلیس نے کہیں نہ کہیں اپنی جو منصہ ہے وہ جاہر کی ہے کہ کس طریقے سے کانگریس اگر گڑ بندھن میں آنا چاہتی ہے تو اسے کیا کیا کرنا پڑے گا حالکہ بہت ساری چیت ہیں آج اس سے جوڑی ہمیں ایک ریپورٹس بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ آنکھے رکھ لیں سیادوں کیا چاہتے ہیں دیکھئے افقاس ریپورٹ کو ایسی ایسٹی ایکٹ پر سپریم کورٹ کے ندیس کے بعد شروع ہی بحث اور ویروت پردرسل سے آرکھشڑ پر کئی دسکوں سے چلی آرہی سلے درکنے لگی حالکہ کتھے سوڑ سمدائے دلتوں کے آبھار کو پچا نہیں بارا ہے لیکن دلتوں کے خلاب جس طرح کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں وہ ایک جاتی سموے کو دوسرے کے خلاب کھڑا کر سکتی ہے ایسے میں راجنیتک طور پر سب کو گول بند کرنا مشکل ہو سکتا ہے سمدائے کے طور پر ان دونوں نے بی جی پی کے سپورٹ کیا تھا لیکن بدلی حالات ستہ میں موڈی کی باپسی کی رہا مشکل بنا سکتا ہے لیکن بی جی پی کے خلاب ویپکچی دلوں کی ایک جوٹتہ کو لے کر اتصاب بھرم پیدا کر سکتا ہے اور ویپکچی دلوں کو بھی موڈی ویروت اسی طرح بھاری پڑ سکتا ہے جیسے انیس سو اکھتر میں اندرہ گاندھی کے ساتھ ہوا تھا اس چناو میں کانگریس کو سب سے بڑی چناوی جیت ملی تھی ان کے سامنے راشتی اور راجسٹری دلوں کا ایک مہا گڑبندن تھا کاغچ پر آجے دکھ رہے اس گڑبندن کو اندرہ نے مہج ایک نارے سے دھست کر دیا تھا اور وہ نارہ تھا وہ کہتے ہیں اندرہ ہٹاؤ میں کہتی ہوں قریبی ہٹاؤ تو کیا 2019 میں بھی کچھ ایسا ہی ہوگا آپ کو بتا دیں کہ پچھلے سال ہوئے یوپی ویدھان سبا چناؤں میں ایس پی اور کانگریس گڑبندن ہر کے میدان میں اتری تھے باوجود اس کے نتیجے ایس پی اور کانگریس گڑبندن کے خلاپ آئے تھے ایس پی اور دو سو پچھے سیٹوں سے گھٹ کر سہتالی سیٹوں پر سمٹ گئی تھی اس کے بعد سے دونوں دلوں کے گڑبندن کو لے کر سوال اٹھنے لگے تھے حالی میں اکھلے سیادوں نے کانگریس سنگ گڑبندن سے الگ ہونے کے بھی سنکیت دیئے تھے لیکن بی ایس پی کے سمرتن سے ایس پی نے جس طرح بی جی پی کا ستائیس سال کا پرانا قلعہ گورپور کو دھنسٹ کر دیا اس سے ایس پی کو لگنے لگا کہ اگر ایس پی بی ایس پی کے گڑبندن میں اگر کانگریس بھی شامل ہو جائے تو پھر دوہزار انیس کے نقصبہ چناؤں میں بی جی پی کے رہیں مشکل ہو جائے ویسے تو راحل گاندی نے بھی اپنی ایک بیان میں کہا تھا کہ اگر دوہزار انیس میں وپاکش ایک جوٹتا ہو جائے تو پھر پی ایم موڈی کے لیے بھی وارانسی سیٹ بچانا آسان نہیں رہ گا مگر گڑبندن کو لے کر کانگریس کی اور سے کوئی پہل نہیں ہوتا دیکھ اکھلیس نے راحل گاندی کو گڑبندن دھرم نرپکش کی صلاح دے رہا حالانکہ راحل گاندی اور اکھلیس یادوں کی جوڑی پچھلے ویدھان سبا چناؤں یعنی کی یوپی کے ویدھان سبا چناؤں میں فیل ہو چکی لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ راحل اور اکھلیس ایک دوسری کے گڑبندن میں نہیں آنا چاہے کیونکہ کہتے تھے کہ یوپی کو یہ ساتھ پسند ہے لیکن یوپی کی جنتہ نے اس ساتھ کو نکار دیا تھا اور نکار دیا تھا بی ایس پی اور کانگریس سپا پارٹی کو اور کانگریس پارٹی تو معنی الگ الگ ہیں کہ اتر پردیس کے چناؤں میں جس طریقے سے پٹکنی دی تھی بی جی پی نے لیکن اس کے اولٹ پھر کہیں نہ کہیں اوپ چناؤں میں ایس پی نے بھی پٹکنی بی جی پی کو دی تھی حالانکہ ریشیو جو ہے سیٹوں کا وہ الگ الگ کیونکہ وہ چناؤں میں دو سیٹیں تھی اور ویدھان سبا چناؤں میں پورے راج کا چناؤں تو ایسے میں ساب طور پر دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ راہل گاندھی اور اکھلیس یادوں اگر سامنے آتے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ جو جنتا ہے جو ناغریک ہے وہ سب جانتی اس کو ساتھ پسند نہیں ہے تو وہ پھر کانگریس کی بدولت کہیں نہ کہیں سپا پارٹی کو نکالتے گی سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ کانگریس اور سپا ایک دوسری کے ساتھ آ جاتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ 2019 کے چناؤں میں سپا کو یا کانگریس کو لاب ہو سکتا ہے حالانکہ رنڈ نیتی میں بی جے پی بھی کہیں کور کسر نہیں چھوڑتے ہیں وہ اگر رنڈ نیتی بنائے گی تو پھر پوری طریقے سے کلے کو دھست کرنے میں جھٹ جائے گی چاہے وہ کانگریس کا کلہ ہو یا پھر سپا کا کلہ ہو ایسے میں ساب طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کس طریقے سے سپا اور کانگریس کی گڑ بندھن کو چنتا نکار سکتے ہیں بلکل اگر گڑ بندھن دھرم کا پالن کرنا ہے تو آپ آ سکتے ہیں یعنی کہ اکلے سیاہدوں نے ساب طور پر کہتیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پچھلے سال ہوئے یو پی ویدھان سبح چناؤں میں ایس پی اور کانگریس گڑ بندھن کر کے میدان متری تھی اور باوجود اس کے نتیجے ایس پی کانگریس گڑ بندھن کے خلاف آئے تھی ایس پی دوچسو پچیس سیوٹوں سے گھٹ کر سہتالیس سیوٹوں پر سیمٹ گئی تھی اور اس کے بعد سے دونوں دلوں کی گڑ بندھن کو لے کر سوال اٹھنے لگے حالی میں اکلے سیاہدوں نے کانگریس سنگ گڑ بندھن سے الگ ہونے کی بھی سنکیت دیا ہے لیکن بی ایس پی سمرتن سے ایس پی نے جس طرح بی جی پی کا ستائیس سال پرانا قلعہ گورک پور کو دھست کر دیا اسے ایس پی کو لگنے لگا ہے کہ اگر ایس پی بی ایس پی کے گڑ بندھن میں اگر کانگریس بھی شامل ہو جائے تو پھر دوہجار انیس کے لیے پردھان منتری موڈی کو بہت اچھی طریقے سے مات دے سکتے حالانکہ گڑ بندھن ساجہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ گڑ بندھن دھرم کا پالن جو کہتے ہیں راج نیتی نیتہ جو کہتے ہیں کہ گڑ بندھن دھرم کا پالن کرنا پڑے گا گڑ بندھن دھرم کا پالن کیسے کریں گے آپ کیونکہ ہر کسی کو ستہ کی چاہت ہے اور ستہ کی چاہت کے لیے ہر کوئی اپنی سیٹوں پر لڑنا چاہتا ہے اپنے امیدواروں کو اتارنا چاہتا ہے ایسے میں کمپرومائز کون کرے گا سب سے بڑی باقی ہوتی ہے کہ سیٹوں کو لے کر اگر کسی بھی دل نے کمپرومائز نہیں کر پایا تو پھر وہاں تھوڑا ماملہ جو ہے وہ گڑ بڑا جاتا ہے حالانکہ گڑ بندھن مایابتی اور اخلیس یادوں کا گڑ بندھن ہے لیکن راج نیتی میں آپ بلکل ساپ روخ نہیں اپنا سکتے ساپ طریقے سے پاک ساپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کرنا کیا ہے کیونکہ آنے والی دنوں میں بی ایس پی اور ایس پی میں بھی بہت زیادہ پروپلم ہو سکتی ہے آپ کو میں بتا دوں کیونکہ گڑ بندھن ساجہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایک سوارتھ کے لیے ہر کوئی جوڑا رہتا ہے راج نیتی کی اگر معنی ہے کیونکہ بہت سستہ چار نہیں ہے راج نیتی میں اور راج نیتی میں سستہ چار کے معنی اتنے ہیں کہ اگر آپ کا سوارتھ صد نہیں ہوا تو آپ گڑ بندھن توڑ دیتے ہیں پھر نہ تو آگے پیچھے دیکھتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے کیا بھلا ہوگا کیا برا ہوگا لیکن گڑ بندھن توڑنا ہوتا ہے تو اکھلے سیادہ اور ایس پی یعنی کی بی ایس پی کی کتنی کب تک گڑ بندھن چلتا ہے لیکن حالکہ کانگریس کو بھی انہوں نے اکھلے سیادہوں نے پوری طریقے سے نیوتا دیا ہے کہ آپ آ سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور اچھی طریقے سے کام کر سکتے ہیں لیکن اس کی سردی ہے کہ آپ کو گڑ بندھن دھرم کا پالن نبھانا ہوگا تو گڑ بندھن دھرم کا پالن یہ ہے کہ اکھلے سیادہ سیدھے طور پر کہنے چاہتے ہیں کہ میں جو کہوں گا وہ آپ کو کرنا پڑے گا تو مجھے لگتا ہے کہ سیدھی کٹھن ہے لیکن آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی آج آج کیلئے اتنا ہی کل پھر ملاقات ہوئی کسی نے مددیک ساتھ تب تک لئے نمازکار موسیقی 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 موسیقی